میرا خیال ہے کہ وہ جو شن میں بھول گیا ہاں تو بھی کیا لیم سب کے ویلکم ایک ہوگی آپ سب کا ہمارے چینل فنویر باشا پہ دوستو یار بابا جی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا کال آنے پر ہیلو ہیلو کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا جائے تو سمجھ لیں کہ یہ کال آپ کی ہونے والی بہو کی ہے اور دوستو اگر آپ کو کوئی گانا گانے کے لیے کھڑا کر دے تو بھئی آپ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ کومی ترانا سنا کر سب کو کھڑا کر دیں تو بارال موز سونی ویڈیوز ان انٹرنیٹ کی سیریز کے اس پاس میں ہم آپ لوگوں کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا سے چن چن کر کچھ ایسی مزائی ویڈیوز لائیں ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ضرور آپ اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئے گی آپ نے سینڈ تک دیکھنا ہے اور لائک کرنے کے بعد چینل کو ضرور سے سبسکیب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو دوستو سب سے پہلے تو ضرور آپ لوگ اس عورت کو دیکھیں جو کہ پتنگ کاٹنے کے بعد اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نہ نہ جانے کوئی بہت بڑا گول اچیو کر لیا ہو اور اب ضرور آپ دیکھیں کہ اس لڑکی کا جھولا جھولا کا پروگرام تو شروع ہونے سے پہلے ہی وڑ جاتا ہے اور اس ویڈیو میں ذرا آپ لوگ دیکھیں کہ یہ لڑکی موبائل چلانے میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہوتی ہے تو بس پھر ہو جاتا ہے سین اور بہی یہ ویڈیو تو آپ سب کو ضرور سے پسند آنے والی ہے ذرا آپ لوگ دیکھیں کہ انٹرویو کے دوران یہ بندہ سینکر کو کیا ہی گندہ والا روز کر دیتا ہے ویسے یار آپس کی بات ہے کہ اسے کہا جاتا ہے اور یہ موٹو بھائی سا فٹبول کو اچھے کے بجائے بہت زیادہ ہی اچھے سے شوٹ کر دیتے ہیں تب ہی تو سامنے والے کو سیدھا ہی ایڈ شوٹ لگتا ہے اور دوستو سیڈیو میں آپ لوگ دیکھیں کہ میرا دوست صرف ایک دن جم جانے کے بعد اور کھانا کھانے کے دوران اس لڑکی کو اس کے بال بہت زیادہ ہی تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں میرا یہ چیز کا کیا حل نکالتی ہے اور دوستو یہ لڑکی جم تو بہت ہی اچھے طریقے سے کرتی ہے لیکن یار اس کا موبائل اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جم کر دیتا ہے جی ہاں ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ لوگ تو شاید اس بڑے پارٹی کو ڈبلی 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 کا میر سمجھ لیتے ہیں تو دیکھیں میرا اس بڑے بھائے کے ساتھ کیا سین ہوتا ہے اور بہی اس بندے کے شوزوں کے تو کیا ہی کہنے زارہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور بہت اگر جوتوں کی چل رہی ہے تو زارہ آپ لوگ اس جگہ پر دیکھیں کہ جب یہ سنگل الٹرہ پرومیکس بندہ چپلوں کی جوڑی کو دیکھتا ہے تب اس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں زارہ آپ لوگ دیکھیں کہ ٹرولی میں ریت لے کر جاتے وقت اس بندے کی تو بریکیں ہی فیل ہو جاتی ہیں اور یہ ریپورٹر اس بندے سے ایک سمپل سا سوال پوچھتے ہیں کہ سر آپ کا کیا نام ہے لیکن ہیار بھائی صاحب کا نام تو وہ فلم والا سین بن گیا جو کہ گوہ پہنچ کر ہی ختم ہوگا زارہ آپ لوگ خود ہی سنیں سر آپ کا کیا نام ہے میرا نام ہے محمد مرزا علی بیق سلیم الدین بیق خلیفہ خان بہادر قادری چشتی نظامی سروری نقش بندی دیو بندی ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو اور یہ لڑکا یہاں پر مزے سے گدے گھوڑے بیش کر سو رہتا ہے لیکن یار دوستوں کی موجودگی میں کوئی بندے اتنے سکون سے کیسے سو سکتا ہے تو دیکھیں پھر اس کے دوست اس کے ساتھ کیا برین کرتے ہیں اور یہاں بابا کی پریمس ایک ہے جنہیں ہائی ہس پین کر صحیح طریقے سے چلنا نہیں آتا لیکن بھائی انہوں نے خریدنی تو پھر بھی ہے اور یہ سیڑ صاحب بہت امیر ہیں بھائی بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی امیر ہیں جی ہاں ذرا اب ان کی یہ چالیس کروڑ کی گاڑی چیک کریں چالیس کروڑ کی گاڑی سے گھوم رہا ہے تیرا بھائی آج لائف سیٹے بھائی اور یہ بندہ برف میں سلپ ہو کر نیچے گر جاتا ہے تو یہ دو نیک انسان اسے اٹھانے کے لیے آگے جاتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ اور یہ لڑکا چاہے کتنی مرضی ہی کوشش کر لے لیکن یہ جولے کو نیچے نہیں لا سکتا کیونکہ بھائی سامنے دیکھیں کہ کتنا کمزور انسان بیٹھا ہے اور دوستوں ہمزر آپ لوگ کے سیڈیو میں دیکھیں کہ یہ لڑکی یہاں پر آرام سے بیٹھ کر موبائل چلا رہی ہوتی ہے لیکن یہ دوسری دو لڑکیاں اس کے ساتھ کیا سین کر دیتی ہیں اور یہاں ہر اس بندے کے ساتھ تو اس کا چھاتا بھی سین کر دیتا ہے ذرا آپ لوگ یہ ویڈیو چیک کریں اور یہ دکندار ان گڑیوں پر ہتوڑی مار مار کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی گڑیاں کتنی زیادہ مضبوط ہیں تو چلیے ذرا آپ سب کو بھی بتاتے ہیں کہ آخر اس کی گڑیاں کتنی مضبوط ہیں اور اس لڑکیاں ان پاپڑوں کا باقاعدہ بیگ بنایا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ دیکھیں کس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے دوستو ہیں اور ویسے ساری باتیں ایک طرف لیکن اس بندے کے چہرے پر جو رونا اور ہسی مکس ہو کر آئی ہے نا اس کے تو کیا ہی کہنے اور یہ بندہ شاید 1500 کا نوٹ چلا چلا کر تنگ ہو گیا تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ خود ہی 1500 کا نوٹ بنا جائے تو دیکھیں بھر یہ کیا کرتا ہے اور دوستو ہیں اس کارپینٹر کے تو کیا ہی کہنے ذرا آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ نہ جانے کام کرنے کے دوران اس بندے کا دھیان کہاں پر تھا جو یہ ایسا جوبہ تیار کرتا ہے اور یہ لڑکی ویڈیو میں شوف کرتے ہوئے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو دیکھیں پھر ہو جاتا ہے شوف تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد آپ نے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکیں